السلام علیکم ناظرین ڈائی بیٹنگ شوٹ پاکستان میں خوش شام دی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا تارک جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ڈائی بیٹنگ شوٹ پاکستان ایک ایسا آدارہ ہے جو کہ پچھلے 20 سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے آج کا ہمارا یہ شو جس میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا سوال لے کر آئے ہیں جو کہ اکثر مریض جانا چاہتے ہیں زیابیتس کے مریض جن کو زخم یا کوئی دانا نکل آئے کیا وہ جلد نہیں بھڑتا یا اس کو بھڑنے میں کتنا وقت لگتا ہے آئیے اس حوالے سے ہم کسی مریض سے پہلے جانیں گے اور پھر ہم مہرینے زیاد پی تصدر کی رائے لیں گے جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈائی بیٹنگ شوٹ پاکستان اور آئیے اب چلتے ہیں ایک پیشنٹ کے پاس اور ان سے اس حوال کا جواب لیتے ہیں بلکل اس بات میں بکی بکی حقیقت ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام روٹین میں جب ہم نارمل لائف میں ہوتے ہیں جبکہ ڈائی بیٹیک جیسا مسئلہ نہیں ہوتا تو زخم جو ہے وہ قدرتی طور پر جلدی بھرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو یہ پرابلم ہو جائے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ اس کے بھرنے کی جو ہے جو مطلب کہ اس کے سٹیج ہوتی ہے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے اور ہمیں جو ہے اس کی احتیاط کرنے کے باوجود بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے یہ میرا ذاتی بشاہد ہے کہ وہ زخم جلدی بھر نہیں پاتا اور یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ دارا سے اگر بیٹیک جاتی ہو جائے تو وہ کافی دنوں تک پر لانگ چلتا ہے جی ناظلین یہ تو ہم نے جانا ایک پیشنٹ سے ان کی رائے اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن کے پاس جو کہ کنسلٹین ڈائی بیٹولوجسٹ ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں زیابیتے سے کسی کنڈیشن ہے یا بیماری ہے جس میں انسان کا جو امیون سسٹم ہے یعنی جو مدافعاتی نظام ہے وہ نسبتاً کمزور ہو جاتا ہے خاص طور پر اس کنڈیشن کے اندر جب آپ کا شگر لیول کنٹرول نہ ہو تو بہت سارے ہمارے جو ڈائیبیٹک افراد ہیں یا مریض ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر کسی زخم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی خدا نہ خاصتہ پھوڑے پھنسیاں جیسے بسات کے موسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو زیابیتس افراد کے اندر ان کے اندر ایک میت پائی جاتی ہے میت تو نہیں کہہ سکتے اس میں سچائی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ان کا زخم دیر سے ٹھیک ہوتا ہے یہ میت اس لحاظ سے کہ اگر آپ کا شگر لیول ٹھیک نہیں ہے تو لازمی طور پر یہ دیر سے ٹھیک ہوگا کیونکہ آپ کا مدافعاتی نظام اندروں نہیں مدافعاتی نظام وہ کمزور ہوتا ہے تو جب تک آپ اپنے شگر لیول کو نارمل لیول پر نہیں لے کے آئیں گے آپ کے زخم کٹیک ہونے کی شرح وہ اس کی سپیڈ ہے وہ کم سے کم ہوگی لیکن اگر آپ کا شگر لیول بہت اچھا ہے وہ ایک نارمل آدمی کی طرح آپ کا جو زخم ہے وہ ہیل ہوگا اور جو بعض اوقات ایسے ہمیں ایسے افراد سے واسطہ پڑتا ہے جن کے اندر ایک پھوڑے پھنسی کی تنڈنسی زیادہ ہوتی ہے یعنی ان کو پسینہ زیادہ آتا ہے جب پسینہ گرنی کے موسم میں اور شدید حفظ کے موسم میں جیسے آج کل موسم چل رہا ہے تو ان کے مسام جو ہے پسینے کے وہ بعض اوقات گرد و غبار کی وجہ سے ملکوچیل کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں اور وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے بعض اوقات اس جگہ پھر خارش ہوتی ہے اور وہ خارش جو سکم کی جو وہ بریچ آ جاتا ہے اس کی انٹیگریٹی کے اندر تو وہاں سے جراسیم اندر انٹرک ہو سکتے ہیں تو ایسے جو ہے ان لوگوں کے اندر پھوڑے پھنسیوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے ہم کہتے کہ اس میں خاص طور پر اس کنڈیشن کے اندر اس موسم کے اندر اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت زیادہ خیال لکھیں اگر دو دفعہ تو آپ کام مسکم نہائیں اور ایسے جو ہے سابون کا استعمال کریں جو جراسیم کو شو جسے آپ کے جو جراسیم سکن کے اندر وہ ختم ہو جائے لیکن اس سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ زخم ہونا کسی کو بھی کوئی زخم ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کٹ لگ سکتا ہے کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے تو فوری طور پر آپ اس جو ہے اپنے اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پر معالج کو یہ ریپورٹ کریں خاص طور پر جو پاؤں کا زخم ہے وہ زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی زخم کے سلسلے میں فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں اور اگر آپ کے پاس اپنے جو ڈاکٹر کے پاس اگر آپ کی ایکسیس نہیں ہیں فوری طور پر جنرل پریکٹس میں ہیں وہ آپ کے زخم کی صفائی کریں اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اپنے پائوڈین سے اپنے زخم کو صاف کریں یا اس کو بالکل صاف ستری جگہ پر صاف سترے پانی کے ساتھ صاف کر کے اس کے پر کوئی پٹی بہرہ کر کے اپنے ڈاکٹر سے مشروع کریں لیکن سب سے پہلے کہ اپنے شوگر لیول فوری طور پر چیک کریں کیونکہ اس طرح جو شوگر لیول اور اس میں بعض اوقات جب زخم ہیلنگ پروسس میں ہوتا ہے تو آپ کو شوگر لیول بار بار آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے ہو سکتا دن میں تین سے چار دفعہ شوگر لیول دیسٹ کریں اور اگر آپ کا شوگر لیول ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشروع کریں کیونکہ ہو سکتا کہ آپ کو انسلین کی ضرورت پیش آئے لیکن دیابیٹیز اگر کنٹرول میں رہے تو یہ زخم آپ کے لئے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کر سکتا لیکن اگر دیابیٹیز کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ زخم بگڑ بھی سکتا بہت بہت شکریہ روکر صاحب آپ نے بہت کیمکی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا جی ناظرین آپ نے آج کیسے ویڈیو سے یہ ضرور جانا ہوگا کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے تو اس سے زخم بھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول میرا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی لیکن ہماری اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا